اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی ہندو مذہب کے کتابوں، تورات، بائبل اور قرآن کے اندر ایک ایسے عالمی حادثے کا ذکر ملتا ہے جس نے دنیا کی تمام مخلوقات کو تباہ کر کے ایک بار پھر سے انسانیت کو یہاں پر عباد کیا یہ واقعہ ہے حورت نو علیہ السلام اور عظیم ترین سلاب کا جس نے ان کی قوم کو غر کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو پانی سے کور کر دیا اور زمین پر مجود ہر ایک جاندار چیز کو ختم کر دیا سوائے ان لوگوں اور جانوروں کے جو کہ اس کشتی کے اندر مجود تھے جو کہ اللہ کے حکم پر حورت نو علیہ السلام نے تیار کی تھی اور دنیا کے تمام بڑے بڑے قدیم مذائب کے اندر اس زمینی تباہی کا ذکر مجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام صحیفوں اور پیغمبروں کی تعلیمات جو کہ بگڑی ہوئی شکل کے اندر مجود ہیں سب میں اس کا ذکر مجود ہے اور توفان نو کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ نہ صرف اس تباہی کے سائنٹیفک ثبوت مجود ہیں بلکہ ترکی کے کوئی جودی پہاڑ پر اس کشتی کے نشانات آج بھی مجود ہیں جو ہزاروں سال تک اس پہاڑ پر مجود برف کی وجہ سے محفوظ رہ گئی اور اللہ کے اس عذاب کے وعدے کو سچا ثابت کر دکھایا توفان نو کا واقعہ یقیناً آپ سب ہی نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا لیکن اس کے اندر اس قدر گرائی کے اندر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا تباہی تو ان لوگوں کا مقدر تھی جو کہ نافرمان اور مشرق تھے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی نافرمان قوم اس کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہے یا پھر شرک کرتی ہے تو اس پر اسی طرح کی تباہی آتی ہے جو کہ نو علیہ السلام کی قوموں کے بعد بھی آئی لیکن کہ آپ یقین کریں گے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حفرت نو علیہ السلام کی مخالف قوم کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ یہ آج کے دور کے علومیناتی یعنی شیطان کی پوجہ کرنے والے لوگ تھے جو کہ لگتار خدا کی تخلیق کو بدل رہے تھے انہی لوگوں نے جانوروں پودوں انسانوں سب کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا تھا اور یہ اتنے ایڈوانس تھے کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی انسان خلا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا یہ لوگ جانتے تھے یہ لوگ اس وقت اپنی ٹکنالوجی کی مدد سے خلا کے اندر سفر کیا گرتے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ایرام مصر جیسے بڑے بڑے فٹرکچر تیار کیے جو کہ تفانے نو کے بعد بھی بچ گئے مگر ان سب لوگوں کا نام و نشان تک مٹ گیا یہ علومیناتی یہ کام اس دور کے اندر بھی کر رہے تھے اور آج کے ٹائم کے اندر بھی بلکل ایسے ہی کر رہے ہیں آج بھی یہ لوگ پودوں جانوروں اور خود انسانوں کے ساتھ چھیڑ چار کر کے ان کی تخلیق کو بدلنے کے اندر لگے ہوئے ہیں ہر طرح سے خدا کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں نو علیہ السلام کے دور کے علومیناتی اس قدر ایڈوانس تھے اور انہیں اپنی ٹیکنالوجی پر اور خود پر اس قدر بروسہ تھا کہ یہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تب جا کر اللہ نے ان پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا انسانی جسم کے اندر بدلاؤ کرنے کے بعد یہ لوگ اس وقت ایسے دکھتے تھے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی ہمیں ہزاروں سال پہلے کی انچنٹ سیولیزیشن کے نشانات یعنی ان کا اوپر کا دھر تو کسی پرندے یا پھر لومڑی کی طرح تھا جبکہ نیچے کا جسم تھا انسانوں کی طرح یہ سب بدلاؤ ان لوگوں نے خود اللہ کی تخلیق کو بدل کر اور اس کا مزاق بنا کر ایجاد کر لیا تھا اور انہیں لوگوں نے ارام مصر کو بھی اپنے لئے بنایا تھا نو علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ان کی تبلیغ کے لیے کئی سو سال گزار دیئے پر یہ لوگ باز نہیں آئے اسی ٹکنالوجی کی وجہ سے ان لوگوں کی عمرے بھی کافی لمبی تھی جب یہ قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے عورت نو علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کے لئے عذاب کا وقت تیہ ہو گیا تاکہ یہ سب کے سب لوگ دوب کر اس کے اندر ہلاک ہو جائیں اللہ نے نو علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تین حصو کے اندر ایک بڑی کشتی کو تیار کرو جو کہ تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تیس گز انچی ہوگی اور اس پر اپنے ماننے والوں کے علاوہ اپنے خاندان اور ہر ایک جانور کا جوڑا بھی سوار کرو جو اس وقت تک اف جینیڈک انجیننگ کا شکار نہیں ہوا تھے یعنی اس کشتی پر اللہ کے حکم کے مطابق ایسے جانوروں کو سوار کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے انسانوں کی طرح جینیڈک انجیننگ کا شکار ہوئے بغیر اپنی خود کی افلی نیچر پر مجود تھے اس طرح کے ایک ایک جانور کے جوڑے کو تلاش کرنا یقیناً بالکل impossible کام تھا لہٰذا اللہ کے حکم سے یہ تمام جانور اس کشتی کے پاس ایک ایک کر کے اکٹھا ہونے لگے اور اس میں خود سے سوار ہو گئے نوہ علیہ السلام کے خلاف جانے والی ایک قوم اس قدر اڈوانس تھی اور اس کے پاس اتنا علم تھا کہ یہ لوگ پورٹل کے ذریعہ آسمان کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے اور زمین پر واپس آ کر یہ لوگ عام انسانوں کو اپنے حکم کے مطابق غلاموں کی طرح اپنے اشاروں پر چلنے کا حکم دیتے ان کے خدا بن کر اور بلکل یہی وجہ ہے کہ قدیم مصری لوگ اس طرح کے جنیٹیکلی موڈیفائیڈ انسانوں کو اپنا خدا بنا کر پہلے بھی پوچھتے تھے اور آج بھی دنیا بھر سے ان کی تصویریں بلکل ایک جیسی دنیا کے مختلف کونوں سے مل رہی ہیں بلکل یہی کونسیپٹ ہم دو آزار اکیس کے اندر آنے والی ایک ہولی وڈ فلم ایٹرنلز کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ آسمان کے اندر سے آنے والے کچھ سپر پاور رکھنے والے لوگ جو انسان ہی دکھتے ہیں لیکن ان کے پاس خداوں کی طاقتیں ہیں یہ لوگ دوسری دنیا سے ہمارے پلینٹ زمین پر آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے درمیان گل مل جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کو اور یہاں پر بسنے والی ہر ایک چیز کو وہ اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیتے ہیں سیم وہی چیف جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی علومیناتی کر رہے ہیں یہ لوگ جب بھی زمین پر واپس آتے تو یہاں پر موجود لوگوں کے جسموں کو اور نظام کو خدا کی طرح بدلنے لگے یہ لوگ جہاں موجود انسانوں سے اپنی عبارت کروایا کرتے جن کے سامنے حورت نوہ علیہ السلام کھڑے ہو کر ایک اللہ کی عبارت کی تبلیغ کرنے لگے ان علومیناتیز کے بت آج بھی نیوزی لینڈ ساؤتھ امریکہ اور الاسکا کے اندر رکھے گئے ہیں جس کی یہ ایلیٹ کلاس یعنی آج کے ٹائم کے علومیناتیز ان کی پوجہ کرتے ہیں بائبل کے مطابق سلاب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کو اتارا گیا تھا کیونکہ نوہ علیہ السلام اور عام انسان ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ کونسپٹ ہالی وڈ کی فلم نوہ کے اندر بھی دکھایا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جب یہ فرشتے آسمان سے زمین پر پہنچتے ہیں تو یہ پہاڑوں کی طرح اونچے تھے جنہوں نے نوہ علیہ السلام کے گھر والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا کر ایک کشتی کے اندر سوار کیا اور ان علومیناتی یعنی ایول لوگوں کو روکے رکھا جب تک کہ سلاب شروع نہ ہو گیا بائبل سے ہمیں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ مخلوق علومیناتی دوسرے سیارے پر آباد ہو چکی تھی جیسا کہ آج کے انسان مارس پر دوہزار چوبیس تک آباد ہونے کا منصوبہ بنا چکے ہیں یہ علومیناتی ارتھ رجپیوٹر کے درمیان ایک سیارے پر مجود رہتے تھے اور جب اس سیارے کو تباہ کیا گیا تو یہ زمین پر واپس آگئے اور اسے کرپ کرنا شروع کر دیا زمین پر فساد پھلانے لگے کیونکہ ان لوگوں کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لئے جانوروں پرندوں یہاں تک کے پودوں کے اندر بھی اپنے سپمس کو بچا رہے تھے اللہ کی تخلیق کو بدل رہے تھے انہی لوگوں نے آسمان کے اندر سفر کرنے کے لئے اور بیتعاشہ انرجی کو حاصل کرنے کے لئے مصر کے اندر انام مصر کو بنایا جو کہ ان کے لئے پاور پلانٹ تھے اور زمین کی الیکٹر مگنیٹی ویفز کو استعمال کرتے ہوئے اس سے بیتعاشہ انرجی کو پیدا کرتے جو کہ کبھی ختم نہ ہوتی اسی وجہ سے زمین کو دھونا ہی آخری حل تھا تاکہ آخر تک قیامت تک آنے والے انبیاء کرام اور انسانوں کی تبلیغ کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ برقرار رہے کیونکہ اگر یہ سلاب تمام دنیا کے انسانوں پر ایک ساتھ آ جاتا تو دنیا کا کوئی بھی انسان نہ بچ پاتا انسانی نسلی ختم ہو جاتی لہٰذا ان لوگوں کو جو کہ ان تبدیلیوں سے یا جینیٹیکلی موڈیفکیشن سے بچے ہوئے تھے انہیں ایک کشتی کے اندر سوار کر کے بچا لیا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ سلاب کی بجائے کوئی بھی اسمانی آندھی یا پھر آتش فشاں پہاڑ کو پھاڑ کر ان لوگوں کو تباہ کر دیتا اور اپنے لوگوں کو کہتا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں جیسا کہ بعد میں آنے والی امتوں کے ساتھ ہوا لیکن یہ لوگناتی کیونکہ پوری دنیا پر اپنا اثر چھوڑ چکے تھے لہٰذا سلاب کے ذریعے ان سب کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود ہی نہیں تھا کہ زمین ان کے وجود سے بلکل پاک ہو جائے نسل انسانی کو قائم رکھنے کے لیے حورت نوہ اللہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے تین بیٹوں کو بچا لیا گیا تھا حالانکہ حورت نوہ اللہ السلام کے چار بیٹے تھے لیکن ایک بیٹا گمراہ ہو کر اور اس سلاب کے اندر ایک پہاڑ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سلاب کے وقت ایک پہاڑ پر چڑھ کر بھی ڈوب گیا حلومیناتی نے نوہ اللہ السلام کو آفر کی تھی کہ ہم تمہیں آسمانوں کے اندر گھومنے اور پورٹلز کا علم اتا کرتے ہیں مگر نوہ اللہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی کی تیاری شروع کی تو یہ لوگ نوہ اللہ السلام کا مزاک اڑایا کرتے کہ یہاں پر تو آس پاس کوئی سمندر ہی موجود نہیں کیا یہ اس کشتی کو خوشکی پر چلانا چاہتے ہیں جب یہ قوم تباہ ہوئی تو ان کے مجسمیں دنیا کے مختلف کونوں کے اندر موجود رہ گئے جنہیں بعد میں آنے والی بودپرفت قوموں نے ایک بار پھر سے پوجھنا شروع کر دیا ہلاسکا سے لے کر ساؤتھ ایشیا نورتھ امریکہ کے اندر ملنے والے یہ مجسمیں بلکل ایک جیسے دیکھتے ہیں علومیناتی چاہتے تو دوبارہ سے زمین سے باہر نکل سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس وقت تک یہ ٹکنالوجی موجود تھی مگر ان کا حال بلکل ڈائنسورس کی طرح ہوا کہ آسمان کڑکدار بجلی اور پانی برسا رہا تھا تو زمین پر کوئی خوشکی بچی نہیں تھی یہ لوگ جاتے تو بچ کر کہاں جاتے یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابوں کے اندر علومیناتی کا زیادہ ذکر موجود نہیں ہے پر ان کی نشانیاں ضرور ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ اپنے وقت کے اندر انتہائی اڈوانف تھے اور انسانوں سے اپنی پوجہ اور عبارت بھی کروائے کرتے تھے اور اسی لئے مصر کے لوگوں نے ان علومیناتیس کی دصویروں کو خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نمرود اور فیرون مصر نے بھی خدای کا دعویٰ انہی سے متاثر ہو کر یا انہی علومیناتیس کی ایڈیالوجی سے لیا تھا جو کہ آج کے ٹائم کے اندر بھی شیطان کو خدا کا درجہ دے کر اس کی عبارت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر کنٹول بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی ایڈیالوجی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک نہیں بدلی آج بھی یہ لوگ بالکل اسی طرح سے ہمارے درمیان مجود رہ کر اللہ کی تخلیق اور انسان کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں جانوروں پودوں کو مسلسل بدل رہے ہیں پوری دنیا پر اپنا کنٹول کرنا چاہتے ہیں اور زمین کی تباہی سے پہلے پہلے اس سے باہر نکل کر آباد بھی ہونا چاہتے ہیں اور ہر اس چیز کو بدلنا چاہتے ہیں جو کہ شیطان کو خوش کر کے ایک بار پھر سے اللہ کے غیز و غزب کو دعوت دے اور بلکل اسی طرح سے جب یہ لوگ اللہ تعالی کی ہر ایک تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک و مختار بنا کر خدای کا دعویٰ کریں گے تو نوہ علیہ السلام کے مخالف رہنے والے ان کے آبا و عداد کی طرح انہیں ایک بار پھر سے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا پائے گا لیکن اس بار یہ ٹائم ہوگا قیامت آنے سے پہلے کا باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ